پورے دیش میں جس سیما اور سچن کی بارے میں بات ہو رہی ہے وہ سیما اور سچن اس سمیں میرے ساتھ لائیو ہیں اور آپ کے من میں جتنے بھی سوال ہوں گے سیما سے اور سچن سے وہ ہم سارے سوال پوچھیں گے سیما اور سچن آپ دونوں کا آج تک پر بہت بہت سواغت ہے سیما آپ تو بھارت کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں ہے پاکستان سے آئی ہیں آج تک بھارت کا سب سے بڑا چینل ہے اور اس چینل پر آج آپ لائیو بیٹھی ہیں بلیک این وائٹ شو میں اس کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کچھ سمجھ میں آیا آپ کو کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں دھنیواز سر اتنا مجھے نہیں پتا پر بہت بہت دھنیواز سیما آپ جب بھارت آئی تھی تو آپ نے سوچا تو یہ ہوگا کہ آپ چپ چاپ سچن سے ملیں گی شادی کر لیں گی اور ایک گمنامی کی زندگی آپ یہاں جیتی رہیں گی کسی کو پتا نہیں چلے گا لیکن آج پورا بھارت اور پورا پاکستان آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور جب سے آپ آئی ہیں لگاتار نہ جانے کتنے آپ انٹرویوز دے چکی ہیں کتنا میڈیا آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے آپ ایک طریقے سے سیلیبرٹی بن گئی ہیں آپ نے کبھی سوچا تھا آپ کے ساتھ یہ سب ہوگا آپ کے جیون میں اتنا بڑا بدلاؤ نہیں سر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کیونکہ اگر میں ایک فوٹو اپنا انسٹاگرام پہ ریل بناتی تھی تو ہمیشہ پرائیوٹی رکھتی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کیونکہ ہمارا جاناں اس طرح نہیں ہوتا میں بلوچ کبھیلے سے ہوں تو بلوچوں میں فوٹو اپلوڈ کرنا بھی کرائیمت اپنے نام سے آئی ڈی بھی ہم نہیں بنا سکتے تھے تو اس لئے میں نے شروع میں فیس بوک کے آئی ڈی ماریا خان کے نام سے بنائی تھی کہ ہمارے ہمیں بلکل غلط مانا جاتے ہیں اب تو میں پورا دیش میں فیمیس ہوں اس دیش میں نہیں ملکہ کئی دیشوں میں فیمیس ہوں تھوڑا الگ فیلنگ آ رہی ہے سر تو جب آپ ویڈیوز بناتی تھی ہیں ریلز بناتی تھی ہیں آپ کو کتنے ویوز ملتے تھے ان ویڈیوز کے یا ان ریلز کے یا ٹک ٹاک پر میں نے کبھی بھی پرائوٹ سے نکالی ہی نہیں تھی ابھی جب میں سب نے مجھے دیکھ ہی لیا ابھی میں نے پرائوٹ کر دی وانہ ہمیشہ میرے آئی ڈی پرائوٹ ہوتی تھی صرف میں اور سچیں نہیں دیکھتے تھے سر آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ آپ نے شاروک خان کا نام سنا ہے شاروک خان ایک بہت بڑے فلم سٹار ہے بلکل سنا ہے شاروک خان کی نئی فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے شاروک خان کی نئی فلم ہے جس کا نام ہے جوان اور جوان کا جو ٹریلر ہے وہ ابھی دو دن پہلے ہی آیا ہے اس ٹریلر کے جتنے ویوز ہیں اس سے زیادہ ویوز آپ کے ویڈیوز کے مل رہے ہیں جی سر اتنا پتہ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پھون نہیں ہے اور ہم یوٹیوب بغیرہ بھی چلا نہیں رہے اور میں مجھے پتہ ہے کہ ہر طرح طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں شام بھی ایک نیوز میں سر آئے تھے بہت برے طریقے سے میں ساتھ بات کری گئی بتانی کیوں لوگوں کے دل میں میرے نفرت ہے کیوں بتانی وہ مجھے عورت نہیں دیکھ رہے ایک ماں کی روپ میں نہیں دیکھ رہے ایک بس پاکستانی ہونے کی روپ میں دیکھ رہے ہیں کیا شکایت ہے آپ کی آپ سے کچھ غلط سوال پوچھ لیا ہے کیا ہوا اور آپ کیا چاہتی ہیں سر آئر نیوز والے تھے انہوں نے مجھے دکھ اس بات کہا ہوا کہ میری سونی نہیں رہے تھے وہ بہت برے طریقے سے میرے برم بول رہے تھے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا سب مجھے دہشتگرد یہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر جو بھی میں نے آنون کو میں نے سب سچ بتایا میں نے کبھی کوئی ڈیٹ میں کسی چیز میں میں نے حیرہ پھر ہی نہیں کری جس دیٹ کو میری پاپا کی ڈیٹ ہوئی میں نے وہی بولا جس طرح مجھے کانون نے کہا میں نے وہی کرا کیونکہ مجھے کہا گیادہ کہ تم سچ بولوگی اور کانون کی ہر بات مانوگی تو تمہیں انصاف ملے گا اور یہی وجہ ہے سر کہ میں ہمیشہ سچی بولتی ہوں اگر ایک دو بات آگے پیچھے انسان ہوں میں بھی سارا دن بولتی رہتی ہوں تو کئی موں سے نکل بھی گئی ہوگی اس کی بات میں نہیں کہوں گی باقی میں نے جب بھی بولایا ہمیشہ سچی بولا ہے سر پھر بھی مجھے گلت نظروں سے دیکھا جا رہا ہے میں ان کی محبت میں آئی ہوں میرا کوئی اور کرائم نہیں ہے میرا بغیر ویزہ آنا یہی ایک کرائم ہے اور مجھے یقین ہے یہاں کی سرکار پہ کہ وہ سچ سامنے لاتے رہیں گے اور ان لوگوں کو دکھائیں گے کہ میں سچ میں پیار میں آئی تھی سیما اصل میں یہ جو آپ کے اوپر اتنا شک لوگ جتا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک کارن ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ بہت خراب ہیں اس کے پیچھے کارن اور بھی ہے کہ جیسے آپ پب جی کے ذریعے ملیں سچن کو اس طرح کے جو آن لائن گیمز ہیں اس میں اور بھی بہت طرح کے ریکٹ چل رہے ہیں کہیں پہ دھرم پریورتن ہو رہا ہے کہیں پہ آتنکواد کو پھیلائے جا رہا ہے کہیں پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کا برین واش کیا جا رہا ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کوئی پاکستان کی جاسوس ہیں جو یہاں پر جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہیں اس لیے آپ کے اوپر یہ شک ہے تو یہ جو شک ہے اس کا جواب آپ آج دے سکتی ہیں بلکل سر میں دوں گی جو بھی سچے میں بولوں گی اور یہ بات انکوادی تو چل رہی ہے نا سر انکوادی چل رہی ہے جب تک سچائی سامنے نہیں آتی کوئی بھی میرے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو نانی یاد دلا دیں گے اس کو یہ یاد دلا دیں گے میں مہیلہ ہوں میں اس رشوات سے آئی ہوں کہ یہاں عورتوں کی عزت ہوتی ہے کیونکہ جہاں میں رہتی تھی وہاں میری کوئی عزت نہیں تھی سر ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں سیما آپ یہاں پر آئیں یہاں پر زیادہ تر لوگ آپ سے بہت اچھے سے پیش آئے یہاں میڈیا میں بھی دیکھئے روز آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ کا جو پکش ہے اسے میڈیا دکھا رہا ہے پورا آپ جو کہنا چاہتی ہیں مان لیجئے آپ سب کچھ چھوڑ کر سچن کے لیے یہاں آئی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اب آپ واپس چلی جائیے اور سچن کو اپنے ساتھ پاکستان لے جائیے یا سچن آپ کے لیے پاکستان آ جاتا تو سچن کے ساتھ بھی کیا ایسا ہی ہوتا کتنے ہی اچھے سے لوگ پیش آتے جتنا آپ کے ساتھ ہوا تب کیا ہوتا نہیں سر ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اس کا اُلٹا ہی ہو سکتا تھا کیونکہ ہمارے گیرت کی بات زیادہ مانی جاتی ہے تو اے تو ہندو تھے تو ان کے ساتھ بہت برا ہوتا یہی وجہ ہے کہ سچن کو میں نے پاکستان آنے سے منع کیا تھا یہ بھی آنے کو تیار تھے ایسا نہیں ہے پر میں نے ہی ان کو منع کر رہا تھا کہ نہیں کیونکہ ان کی ہاتھ پہ بھی اوم لکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ اگر یہ پکڑے جاتے ہیں اس طرح تو بہت برا ہوتا شاید سچن ڈکھتے بھی نہیں سر یہ بات میں مانتی ہوں